سب کا بہت شکریہ میں بہت خوش ہو کہ ہمیں ایک موقع ملا کہ میں جو سابق قبائلی علاقوں کا نمائندے نے اپنی مسائل بھی ہم سے شیئر کیے اور الیکشن کے زمانے ہیں تو آپ نے واپس جانا ہے اور اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آپ کی تمام مسائل کے حل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک خصوصی پلان ہے سابق پارٹا کے لیے اور سابق فاتا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو نے آپ کے لیے جو ٹیکس انسینٹیو دیا تھا وہ سالوں سال کبھی کہتے ہیں ایکسٹینڈ کریں گے پھر ہر سال خطرہ میں آ جاتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بقائدہ ڈیکلیئر کریں کہ جو سابق پاتا ہے سابق فاتا ہے وہ ہم ان کو ایک ٹیکس ریلیف زون بنائے مسلسل کے لیے تاکہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور آپ کا پاسماندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کا قربانیاں دیشتگردی میں وار آن ٹیرر میں پہلے جو افغان مجاہدین کا سلسلہ تھا یہ سب چیزیں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال میں ہم پاکستان کو یہ پوزیپشن لینا چاہیے کہ جو ہمارا یہ بورڈرین علاقے ہیں ان کو ہم مخصوص زون بنائیں گے اس لحاظ سے دوسرا جو پین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے ہم ویسے چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو مگر ساتھ ساتھ جو پاسماندہ علاقے ہیں جو دیشتگردی سے متاثر علاقے ہیں جو قدرتی آفت سے متاثر علاقے ہیں ان سارے جگہوں کے لیے ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا زیادہ پینیٹریشن کروائے زیادہ کفریج ڈلوائے اس لیے یہ زیادہ ونڈربل علاقے ہوتے ہیں اور ان میں ان کا جو فائدہ ہے وہ باقی علاقوں سے بھی زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں تیسرا جو ہمارا آپ کے لو ان آرڈر سیچویشن ہے وہ کافی جرہ ہوا ہے افغانستان کے حالات کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم انگیج کرے افغان جو بھی ان کا حکومت ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کیونکہ حکومت کون ہے ہم نے جو بھی ادھر پیٹھا ہے جن کا بھی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کر کے ایک ہمارا جو سیکیورٹی مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے ہم پیپلز پارٹی والے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایسے کچھ لوگ ہیں یا یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو سنگین جرائے میں ملابس ہیں جو دیشت گردی میں ملابس ہیں تو یا ان کو ادھر پکرنا چاہیے یا ہمیں بیجنا چاہیے ہم ان کا بند بس کرتے ہیں مگر باقی جو سلسلہ ہیں ان سے انگیج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنا سابق فاتہ سابق پاتہ کا عوام کو ریلیف پہنچا سکے ایک طرف تو یہ سیکیورٹی کا انگیجمنٹ ضروری ہے تو دوسری طرف ایکنومک ایکٹیوٹیز کا انگیجمنٹ کی ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ سابق قبائلی علاقوں کے لیے آپ کا ٹریڈ میں اپنا کمرشل ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہو ہم افغانستان اور پاکستان کی ترمیان جو ٹریڈ ہوتا ہے اس کو مزید انکاریج کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈسکاریج نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی جو بورڈر ٹریڈ مارکٹس ہیں وہ اسٹیبلش کریں گی جگہ جگہ ہر ڈسٹرک جو بورڈر کرتا ہے ان کے ساتھ تاکہ جو مقامی لوگ ہیں ہمارے طرف اور ان کی طرف ان کے لیے آسانیہ پیدا مشکلات کا اضافہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ نسل در نسل یہ مسائلی مسائل ہے مسائلستان آپ نے قرار دے دیا تھا تو ہم یہ سارے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں جہاں تک ہمارا کیمپین ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بھرپور کیمپین جلانا چاہیے سابق قبائلی علاقوں میں اور آپ میرے لئے پروگرامز بنائیں جو مجھے دعوت دے گا میں وہاں آنگا چاہ وہ آپ کے ہاں ہو آپ کے ہاں ہو آپ کے ہاں ہو یا آپ سب کی طرف ہو میرا کوئی توریس آب کا ہم آپ نے جو میں تو بالکل تیار ہوں میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارا بھرپور پریزنس بھی ہو لوگوں کو یاد دلوائے کہ ہمارا تین نسلوں کا تعلق ہے ان علاقوں سے ان عوام سے اور کوئی بھی ہمیں دور نہیں کر سکتا اور آخر جو آپ کا یہ تنظیم کا خواہش ہے یہ تو ہم نے جیسے آپ نے کہا آپ کے مطالبات پہ کیا اور اس لئے کہ پیپلز پارٹی کا ہی یہ مطالبہ تھا وفاق سے کی مرجر ہو شہید مطربہ بین ازیر بھٹو نے وہ کیس بھی فائل کیا تھا تو ہم نے آپ کا مرجر سے پہلے تنظیمی سطح پہ آپ کو زم کیا اس کو اگر آپ ریویو کرنا چاہیے میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ اس پہ آپ ضرور مشفرہ کریں کہ تنظیمی لحاظ سے اس کا کیا کیا جائے جو انتظامی لحاظ سے آپ کو مرجر کے ہونے کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا چاہے وہ ستارجی ستارجی عزیز صاحب کا رپورٹ کے حوالے سے یا جو بھی وعدے کیے گئے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں تو ہمیں ان وعدے کو پورے کرنے پڑیں گے اور اس امپلیمنٹیشن کو کامیاب بنا اس امرجر کو کامیاب کرنے کے لئے ایسے کوئی انسینٹیوز دینے پڑیں گے ایسے آپ کا انتظامیہ کو سٹرینٹن کرنا پڑے گا حکومت کا انفرسٹرکچر کو سٹرینٹن کرنا پڑے گا تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ ہمارا اس مرجر کے بعد پاکستان میں صبح پختون خواہ میں زم ہونے کے بعد فائدہ ہوا ہے نقصان نہیں ہوا ہے